اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی خوب آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا vlog سٹارٹ کرتے ہیں اس نئی شاپ سے جو کہ نئی شاپ ہے اور میں یہاں پر وزٹ کر رہی ہوں اس شاپ کا نام ہے نارمل اور کاسمیٹک سے ریلیٹڈ سکن کیر اور ہیر کیر سے ریلیٹڈ یہاں پر آپ کو ہر چیز مل جائے گی اور بہت زیادہ ورائٹی میں ملے گی انٹرنیشنل برینڈ سے لے کر عام ڈچ لوکل برینڈز جن سے ہیں وہ سارے یہاں پر موجود ہیں تو مہنگی سے مہنگی آپ کو پروڈکٹ بھی حمل جائے گی اور سستی سے سستی بھی میں زیادہ برینڈ کانشیس نہیں ہوں لیکن انسان کو ہمیشہ کوالٹی کانشیس ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ یورپ ہے اور نیدلینڈ یورپ کا بہترین ملک ہے ٹاپ ملکوں میں آتا ہے تو یہاں پر جو چیز آتی ہے پروڈکٹ آتی ہے وہ سپریم کوالٹی کی ہوتی ہے تو جو ڈچ لوکل کمپنیز جو بناتی ہیں چیزیں وہ کوالٹی وائز بیسٹ ہوتی ہیں تو اس لیے میں پریفر کرتی ہوں کہ جو انٹرنیشنل برینڈز ہیں جو کہ بہت مہنگی ہوتے ہیں ان کے نسبت میں پریفر کروں کہ جو نارمل رینڈ کے بجٹ فرینڈ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایک سپیسفیک برینڈ کو کافی دیر سے یوز کر رہے ہیں تو ان کا ڈرسٹ ہوتا ہے وہ کئی نئی چیز کو ڈرائے کرنا نہیں چاہتے ڈرھتے ہیں کہ سکن خراب نہ ہو جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے خیر اور یہ میبلین کی فکمی فاؤنڈیشنز ہیں یہ میں لاسٹی ایر سے یوز کر رہی ہوں کائیشوال لیوز کے لیے کافی اچھی رہ جاتی ہے یہ لیکن میری ٹیوب اب تک ختم ہی نہیں ہو رہی ہے یہ ریولیوشن کی آئی شیڈو پالٹ ہے بہت ہی اس کے زبردست کلرز تھے اور اس کے علاوہ شاپ میں بہت زبردست قسم کی برانزرز ہو گئے اس کے علاوہ ہائی لائٹرز ساری چیزوں کی میک اپ سے ریلکٹیٹ ہر چیز کی بہت زیادہ ورائٹی تھی جن لوگوں کو میک اپ کا سکنکر کا ہر کیر کا شوک ہے چیزیں خریدنے کا شوک ہے تو وہ شاپ پہ ایک دفعہ ضرور آئے میرا خیال ہے کہ ان کو بہت اچھی شاپ لگے گی اور اس کا نام ہے نورمل جو کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں یہاں پر بہت ساری ایسیڈ کی برائیٹی تھی جو میں نے لیا تھا وہ تھا 20% کلائکولک اسیڈ اور مطلب کہ وہ اس لیے کہ وہ آپ کی سکن کو ایکسفولییٹ کرتا ہے اور آپ کی جو ڈیڈ سکن لیئر ہوتی ہے اس کو ریموو کر کے آپ کی سکن کو فریش کرتا ہے برائٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو سائنز اف ایجنگ ہیں رینکلز لائنز وغیرہ فائن لائنز اس کو بھی کم کرنے میں مدد اور اس سے فیس کے سکارز اور ڈسکلائیشن جو ہوتی ہے اس کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور نیکس میرا 20% بائٹمین سی جو ان سے بائی کرنے کا عراتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں دیں گی جب تک کہ آپ نیچرل میں اپنی سکن کیا نہیں کریں گے جیسے کہ آپ اپنی سکن کو ہائیڈریٹ نہیں کریں گے پانی زیادہ سے زیادہ نہیں پییں گے تو آپ کی سکن ڈل لگے گی چاہے آپ جتنی مرضی اچھی فاؤنڈیشن جو ان سے بائی کر کے لگا لیں اس کے علاوہ اگر آپ ہیلتھی ایٹن نہیں کھا رہے تو تب بھی آپ کے موہ کے اوپر ایک جو رونک ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکلتے رہیں گے کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے جنگ ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکمی ہو جاتے ہیں بلیک ہیڈز وغیرہ تلیہی چیزوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پراپر سلیپ لیں چھے سے آٹھ کھنٹی کی رات کو وقت پہ سویں تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کھلتی سکن کے لیے سب سے زیادہ بڑھ کے نیکٹیوٹی اور سٹریس سے جتنا ہو سکتا ہے دور رہیں یہ یقین کریں آپ کو اندر سے بھی تباہ کرتے ہیں اور آپ کی شکل کے اوپر بھی وہ سارا کچھ ایا ہوتا ہے جو آپ کی تھوٹس ہوتی ہیں تو جہاں آپ کو سٹریس لگ رہا ہو اس منظر سے ہی غائب ہو جائیں اس سیچویشن سے ہی دور ہو جائیں نہیں ہو سکتے تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے کچھ پرانی اچھی میمریز کو یاد کرنے لگ جائے کریں کیونکہ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ ہر الٹی چیز سوچتے ہیں نیگٹیو سوچتے ہیں اور اس کا آپ کے ذہن کے اوپر اور آپ کی پرسنیلیٹی کے اوپر بہت بورا ایمپیکٹ پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ایکسرسائز کریں ایکسرسائز کرنے سے آپ کی سکم بھی ہلتی رہتی ہے گلو کرتی ہے اور آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ بھی کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب رہم بچھو ہو جائیں اس کے پاس دوسرا باؤنا بچوں کو میں سکول سے لے کر آرہی ہوں یہاں برڈ سے ان کو ہم لوگ برڈ ڈال رہے تھے کہ وہ اور سے دیکھا ایک برڈ تھا اس کی ٹنگیں جو انسی تھی وہ کٹھی نہیں تھی شاید اس کے پنجھیں نہیں تھے بچوں کو سکول سے تو چھٹی ہو چکی ہے لیکن ابھی ایک ہنڈے بعد میری بیٹے کی ڈینٹس کی اپوائنمنٹ ہے تو ہم لوگ ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے فرائز کھانے بیٹھ کے ہیں یہاں پر نیدلینڈ میں جو ڈچ لوگ ہیں وہ اپروکسیمیٹلی ٹو ٹائمز پر یئر جاتے ہیں ڈینٹس کے اپنے دانتوں کا چیک اپ کروانے کے لیے لیکن اگر آپ کے دانتوں میں کوئی مسئلہ ہے اور اس کی ٹریٹس کی ٹھیک ہے جاتے ہیں لیکن اپنے دانتوں کا چیک اپنے کروانی ہے تو بہت مہنگا علاج ہے یہاں پر نیدلینڈ کی شاپ کے باہر یہ کچھ میں برڈز رکھے ہوئے تھے بہت بڑا پینچرہ تھا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ والا پرنگا بہت زیادہ اداس لگ رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ جو ازاد بنچی ہوتے ہیں ان کو ازاد ہی رہنے دینا چاہیے یہ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ انسان اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا اپنے بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ان بچاروں کو قید کر لیتے ہیں قید جن لوگوں نے ان پرندوں وغیرہ کو رکھا ہوتا ہے وہ محبت بھی بہت کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا ان کی صفائی کا خیال بھی بہت رکھتے ہیں ایک اور بات بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جن کے گھروں میں پرندے ہوتے ہیں پنجروں میں باندی اس طرح تو اگر ان کی لائف میں بہت زیادہ مشکلات ہے پرشانی آئیں جو کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے گی تو وہ ایک چیز یہ کر کے دیکھیں کہ ان پرندوں کو آپ ازاد کر کے دیکھیں اس نیت کے ساتھ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ آپ کسی کو ازاد کر رہے ہیں اس کی دعائیں لے رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے جب آپ کسی کو قید کرتے ہیں بند کر کے رکھتے ہیں تو چاہے آپ اس کو سونے کا بھی نوالا کھلائیں وہ گھٹنی فیل کرے گا خوش نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں اس کی آنہیں نکل رہی ہوں گا تو باقی چینوں نے پرندے رکھے ہیں ان سے معذرت اگر ان کو میری بات پوری لگی ہے میرا کوئی ایسا مقصد نہیں کسی کو ہرٹ کرنے کا یا برا بلا کہنے کا تو باقی اب گھر چلتے ہیں گھر جا کے میں بنانے لگی ہوں آج چکن نگٹ اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آلو کو بوائل کر لیا تھا اور چکن جونسا ہے میرے پاس اگلا ہوا پڑا ہوتا ہے تو وہ لیا چکن لیا آلو لیے اس کے علاوہ میں نے اس میں مسالے ڈالے نمک کالی مرچ اور تھوڑا سویا سوس اور چائنی سالٹ کچھ لوگوں کو چائنی سالٹ نہیں اچھا لگتا وہ نہ ڈالیں لیکن اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا خیر اب ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد بریڈ کرمز میں نے گھر پر ہی بنا لیا تھے بلینڈر میں میں نے بریڈ کو ڈالا اور اچھے سے بریڈ کرمز بن گے اور پھر اس کے بعد نمک اور تھوڑ اسی کالی مرچ میں نے اس انڈے میں ڈال کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا اب آپ نے آلو اور چکن کے میزے کو اچھی سی نگٹ کی شیپ دے کر انڈے میں ڈپ کر کے کرمز اچھے سے لگا کر اسے فرائی کر لینا ہے بہت ایزی سا ہے سیمپل سا ہے بچوں کو بھی اچھے لگتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات میں کہوں گی کہ چکن جونسا جب میں گوست لے کر آتی ہوں تو اسی وقت ہی میں ایک جو چکن ہے ہول اس کو بوائل کر لیتی ہوں نمک اور ایک لسن کی جو توری ہوتی ہے وہ اور لونگ ڈال کے پھر وہ میں اس کو رکھ لیتی ہوں کئی در ایسا ہوتا کہ آپ کو کچھ نہیں بھی پکانے کو دل کر رہا یا پھر لیٹ ہو رہے ہیں یا ویسی بچوں کو بوک لگ گئی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ پٹا پٹ اس چکن کو نکالتے ہیں چھوٹے بچے کو تو آپ ایسی جو لیٹ پیس ہوتا ہے وہ پکڑا دیتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں ان کو یا چکن شرد کر کے اس کو ریپ پنا لیتے ہیں یا پھر سینڈوچز میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی طریقے سے وہ چکن آپ کا یوز ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ امرجنسی میں آپ کو اس طرح کی چیزیں پرپیئر کر کے لکھنی چاہیے ہیں چھوٹا میرا جو بیٹا اس کے لیے میں نے پلیٹ سجائی ہے کیونکہ اس کو ٹکی ٹائپ کی چیزیں جو کھول جاتی ہیں وہ پھر کنفیوز ہو جاتا کہ میں پکڑ کے کہاں سے کھاؤں ان کا شریزہ بکھر گیا تو اس کے لیے پھر مجھے اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں باقی میں نے سینڈوچز بنائے ہیں اور ساتھ میں بہت ساری ویجیٹیبلز یہ میرے چھوٹے بیٹے کی بیبی شارکل پلیٹ ہے جس میں وہ ویجیٹیبلز شوک سے کھاتا ہے بروکلی تو اس کو بہت پساند ہے تو ابھی ہزبینڈ کا فون آیا ہوا تھا بچوں نے باتیں کہ کافی زیادہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ لمبی لمبی سکول کی سٹوریز سنائیں ایک دوسری کی شکایتیں لگائیں اور پھر میں نے بات کی میں نے بھی بچوں کی شکایتیں لگائیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ہزبینڈ گھر پر نہیں ہوتے تو شام کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہو جاتا اسی طرح جو صبح مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے بریک فاسٹ کا وہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے لیکن شام کا ٹائم بظاہر سے بات ہے آپ تھک گئے ہوتے ہیں پورا دن تھک گئے ہوتے ہیں تو بچے بھی اوپر سے کنٹرول کرنا اور کھانا وغیرہ تو وہ ہزبین کے بغیرہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ بھی ان کی جاب کا حصہ ہے میرے بچوں کو یہ ٹوم پوسز بہت پسند ہیں پتہ نہیں میں پرناؤنس صحیح کہ رہی ہوں کہ نہیں یہ پیک کھولتے ہیں اور پھر بناتے ہیں مزیدار سے ٹوم پوسز میری بیٹی جونسی ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے ڈسکرائب کر رہی ہے ڈسکرائب کر رہی ہے اوپر جو لکھا ہوئے پڑھنا نہیں آتا وہ سرف پکچر ہیں اس کو ہی دیکھ کے بتا رہی ہے پیک کے اندر سے پک پیسٹری بسکٹ نکلے ہیں اس کے علاوہ پڑھنگ پاودر ہے اور ساتھ میں آئسنگ پروسٹنگ جو ٹوپنگ ہے سب سے پہلے اس کے ساتھ سانچہ بھی نکلے اس کو بھڑھ کے دودھ یا پانی سے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے اندر یہ ایک ساشے آپ نے ڈال دینا ہے پڑھنگ پاودر کا مکس کر لینا ہے اس کے بعد گرم پانی لے اس کے اندر یہ ٹوپنگ آپ نے ڈال دینا ہے تاکہ اچھا اچھے سوپر فروسٹنگ ہو سکے میں نے گرم پانی زیادہ نہیں لیا تو نہیں زیادہ دیکھ لی رکھا اس نے میری فروسٹنگ اوپر اچھی نہیں لگی خیر پھر اس کے بعد میں نے پف پیسٹری بسکٹ کہلیں اس کے اوپر جو میں نے پودنگ بنائی تھی وہ اس کے اوپر رکھتی اور پھر اس کو ایسے سینڈوچ سا بنا دیا اور اب اس کے اوپر مزیتار سی ٹوپنگ بہت ہی پورا حشر تھا خیر کوئی بات نہیں ہمیں مزا آیا بچوں نے بہت انجائی کیا اور بچوں نے اس دن کو کبھی نہیں بھولیں گے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ انجائی کیا میرے ساتھ اس چیز کو بنانے میں اور کھانے میں بھی اور رات کو میں نے مٹر کلاؤ بنایا تھا اور ساتھ میں شامی ٹکیاں تھی آج کی ویڈیو یہاں تک بھی یہ تھا ایک دن میری لائف کا چونکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ کو پساند آئی ہو ویڈیو تو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میں ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی